اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہوا خیر ناصر و معین سلسل دروس معارف قرآن و اہل بیت میں ازدواج اور ضوجین کے حقوق کے بارے میں آج پہلا درس ہے ارشاد رب العزت ہوتا ہے و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجر لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَالَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَا اِنَّا فِي ذَلِكَ الْآيَاتِ اللَّ قَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ سورہ روم آیت نمبر اکیس اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت و رحمت قرار دی بے شک ان چیزوں میں فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ رَجُلٌ فَرَضِيتُمْ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْعَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے دینداری اور امانداری پر تمہیں ادمنان ہو تو اس سے اپنی لڑکی کا عراخت کر دو اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں تم فتنے اور بڑے فساد کا باعث ہوگے روایت کا حوالہ مستدرک الوسائل جن نمبر چودہ صفحہ نمبر ایک سو اٹھاسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرماتے ہیں افضل نسائی امتی اقلہن مہرن و احسنہن وجہن و عفتن آہ حضرت فرماتے ہیں میری امت کی افضل ترین عورتیں وہ ہیں جن کا مہر کم اور حسن جمال و باقدامن زیادہ ہو روایت کا حوالہ مستدرک الوسائل جن نمبر چودہ صفحہ نمبر دو سو سونہ ایک اور مقام پر آہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں آہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنی اول جوانی میں ازدباج کر لیتا ہے تو شیطان چیخ مارتا ہے کہ افسوس افسوس اس نے اپنے دین کے دوسلس دین کو محفوظ کر لیا لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ اپنے دین کے بقیہ تیسرے حصے کو محفوظ کرنے کے لیے بھی تقوی اختیار کریں بیہر الانوار جن نمبر سو صفحہ نمبر دو سو اکیس ایک اور مقام پر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من كان له امرأة توسیه لم يقبل اللہ صلاتها ولا حسنة من عملها حتی تبعینه وترضیه وانصامت الدهر وقامت واعتاقت الرقابة وانفقت وانفقت الاموال في سبیل الله وكانت اول من ترد نارا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى رجل مثل ذلك البزر والعذاب اذا كان لها موضیا ظالما ومن ثبر على سوئ خلق امرأته واحتسبه اعطاه الله بكل مرة يسبر عليها من الصواب مثل ما اعطى ایوبا على بلائه وكان عليها البزر وكان عليها من البزر في كل يوم وليلة مثل رمل رمل عالج فان ماتت قبل تعتوه وقبل ان يرضى عنها فشرت يوم القيامة منكوسة مع المنافقين في الدرك الاسفل من النار ومن كانت له امرأة ولم توافقه ولم تصبر على ما رزقه الله وشقت عليه وحملته ما لم يقدر علی لم يقبل الله لها حسنتا تتقی بغنارا وغضب الله علیها ما دامت قطالق حضرات الشرط فرماتے جو زوجہ اپنے شوہر کو عذیت کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی نمازیں اور اس کے عمل سے کسی نیکی کو قبول نہیں کرتا جب تک وہ اسے راضی نہ کر لے چاہے وہ جتنے بھی روزے رکھے نمازیں پڑھے قنام آزاد کرے اور مال کو اللہ کی راہ میں انفاق کرے اور ایسی عورت جہنم میں سب سے پہلے جائے گی پھر آپ نے فرمایا مرد کے لیے بھی ایسا ہی گناہ وعذاب ہے اگر وہ بھی زوجہ کو عذیت دے اور جو شخص زوجہ کی بد اخلاقی پر صبر کرے اور نیک رفتہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کے سبب اسے حضرت ایوب کا سواب عطا کرتا ہے اور زوجہ پر ہر دن اور رات عذیت کے سبب سہرائی سنگریزوں کے برابر گناہ لکھتا ہے اگر وہ توبہ کیے باغیر اور شہر کو راضی کیے باغیر مری تو روز قیامت وہ الٹی منافقین کے ساتھ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالی جائے گی اور اسی طرح وہ عورت جو شہر کی موافقت کے ساتھ نہ رہے اور اللہ کی دیئے گوئے رزق پر راضی نہ رہے اور شہر پر ایسے بوجھ ڈالے جسے وہ تحمل نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا جو اسے جہنم سے بچا سکے اور جب تک زوجہ ایسی رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک رہتا ہے روایت کا حوالہ وسائل الشیعہ جن نمبر 20 صفحہ نمبر 163 ایک اور مقام پر آہ حضرت کی یہ روایت جابر صحیح فرماتے ہیں کہ مولای متقیاں ناقل ہیں کہ کن جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقالا اخبرونی ایشاین خیر للنسائی فعیینا بذالک کلنا حتی تفرقنا ورجعت الى فاطمہ علیہ السلام فاکبرتوها الذی قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وليس احدا منا علمه ولا عرفه فقالت لكنی عرفه خیر للنسائی ان لا يرین رجالا ولا يراهن رجالا فرجعت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلتو یا رسول اللہ سعالتنا ایشاین خیر للنسائی وخیر لہنا ان لا يرین رجالا ولا يراهن رجالا قال من اخبرک فلم تعلمه وانت عندي قلتو فاطمہ فعجب ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وقال ان فاطمہ بضعت من نی اولائی متقیان ناقل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ اصحاب اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت نے ہم لوگوں سے ایک سوال کیا کہ تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے تو ہم میں سے کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا پھر ہم وہاں سے اٹھ کر اپنے اپنے گھر چلے گئے جب میں اپنے گھر گیا اور بنت رسول کو بتایا کہ حضرت نے ہم لوگوں سے اس طرح کا سوال کیا تو ہم میں سے کوئی ایک بھی جواب نہ دے سکا تو بنت رسول نے کہا لیکن میں جانتی ہوں کہ عورتوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر کیا چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہ عورت پردوں کو دیکھیں اور نہ مرد انہیں دیکھیں یہ جواب سن کر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور یہی جواب سنایا تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کس نے جواب دیا ہے جب تم میرے پاس تھے تو تمہیں جواب معلوم نہیں تھا جب میں نے بتایا کہ آپ کی بیٹی میری زوجہ فاطمہ تو زہرہ نے یہ جواب دیا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تاجب کرتے ہوئے یہ جملہ اسیات فرمایا کہ بے شک فاطمہ میرا ٹکڑا ہے الفاطمہ تو وزع تو من لی بحار الانوار جل نمبر تیتالیس صفحہ نمبر چون ایک مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں ایمہ امرات خدمت زوجہا سبعت ایام غلق اللہ عنہا سبعت اواب الناری وفتح لہا سمانیہ تاواب الجنہ تدخل من اینما شاعات حضرت فرماتے ہیں جو عورت بھی اپنے شوہر کے ساتھ سات دن خدمت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سات دوزہ کے دروازے اس پر بند کر دیتا ہے اور آٹھ بیشت کے دروازے اس کے لیے کھل دیتا ہے تاکہ وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو روایت کے حوالہ میزان الحکمہ روایت نمبر سات ہزار آٹھ سو ستہ سی امام محمد باقر علیہ السلام انشاءت فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام انشاءت فرماتے ہیں عورتیں بھی مردوں کو اسی طرح زینت سے دیکھنا جاتی ہیں پسند کرتی ہیں جس طرح مرد عورتوں کو دیکھنا پسند کرتے ہیں زینت کے ساتھ روایت حوالہ جن نمبر تہتر صفحہ نمبر ایک سو ایک یہاں پر ایک نقطہ یہ کہ کسی نے کیا بات کہی کہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر عورتیں چاہتی ہیں کہ ان کے مرد فرشتہ صفت ہوں تو انہیں چاہیے کہ گھر کو بہشت بنائیں کیونکہ فرشتہ جننم میں نہیں رہتے اور اگر مرد یہ چاہتے ہیں کہ ان کے عورتیں بھی حوروں کی معنید ہوں انہیں چاہیے کہ خود بھی انسان بن کر رہیں کیونکہ عورتیں اگر شیعتین کو نہیں ملتی ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین